مدرسے والے معذرت کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم فیلانے کی خاطر اسلام فیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے معنی والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازمین کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزے رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے اشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل ساتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے ایک کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی بہنی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہیں نو چندی جمعیرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اضان کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو چکتی ہیں اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یا نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ نو چندی جمعیرات نہیں کہلاتی نو چندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچبی جمعیرات آئے گی مثلا یگر پہلی تاریخ کو نوچبی جمعیرات آتی ہیں تو وہ جو نوچبی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات طریقوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچبی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرحیظ ناظرین ہے جس میں پرحیظ نہ کہا گیا ہو اس میں پرحیظ نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جس میں جمالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے مذہبی تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم گئے پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بال کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کے بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنی ہوئی یا ان کی ہڈی سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالے مسور اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو builders؛ سب سے ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو پتوں والی سبسییں گھا سکتے ہو جتون کا تیل آپ استعمال کرسکتے ہو بس نمک ڈال کر ابلے ہوئے سبسییں گھا سکتے ہو جو بھی روٹی آپ استعمال کرسکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر پرادھا ٹائر بن کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ سرطون کا تعلق استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلے جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جو آپ کا یقین کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو نضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے اتفاقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تسری چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لئے مرافعے کے طریقے پوشٹ کیے گئے ہیں مرافعے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی بنظر جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے اتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کامکان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوشٹ کرتی گئی ہے رجت کی دعائیں رجالِ ویڈ کی دعا اور سات ستاروں کی دعا پوشٹ کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمان پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سورة فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چاروں کرس بڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ بھی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع تر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی گراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلان پڑھا کر رسال سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کو نشان نکا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی